کھانے کا ذائقہ کس چیز میں ہے اور کون سی چیز ہے تو فوراں فوراں کھانے کا ٹیسٹ ہمارا جو ہے وہ چینج کر دیتی ہے اچھا کر دیتی ہے ایمین تو سے کہ کس چیز کو ڈالنے سے کھانا مزے دار بن جائے گا اگر کوئی اناڑی کوک بھی پکائے تو اس کا کھانا بھی مزے کا بنے گا ہن جی یہ سیکرٹ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں ہوں فورا اور یہ ہے میرا کوکنگ چینل جہاں پہ میں بہت زبردست ایزی ریسپیز بناتی ہوں اپنے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے چلے جی اب ہم آ جاتے ہیں آج کے ٹپک کی طرف جو ہے کہ کھانے کو مزے دار کیسے بنائے تو کھانے کو آپ مزے دار بنا سکتے ہیں صرف اس میں ایک چیز ڈال کے اور اس چیز کو ڈالنے کے بعد ایٹی پرسنٹ تک آپ کا کھانا ٹیسٹی دلیشیس مزے دار ہو جاتا ہے اور کھانے والوں کو بہت پسند آتا ہے اور آپ کی بڑی طریفیں ہوتی ہیں انلیس کہ کوئی جان بوجھ کے آپ کو نہ وہ کرنا چاہ رہا ہو ٹھیک ہے نقص نہ نکالنا چاہ رہا ہو اثر وائز اس چیز کی وجہ سے اس چیز کو ڈالنے کی وجہ سے کھانا بہت مزے کا بن جاتا ہے یہ چیز کون سی ہے جی یہ بالکل میں آپ کو بتاتی ہوں بھی پہلے ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں اور اس چیز کو ڈالنے کی وجہ سے کھانا اس لئے مزے دار بنتا ہے کیونکہ ہمارے گھروں میں بچپن سے ہی رواج ہی یہی ہے ہم یہی کچھ کھا کے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی نیکس لائف میں اس چیز کو یہاں تو بھول جاتے ہیں کیری کرنا یا ہم تھوڑ سے ہیلتھ کانشیس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یا ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہوتا ہے اس بات پہ کہ ایکچیلی کھانے کا ٹیسٹ آ کھاں سے رہا تھا اور ہم بناتے ہیں اور پھر ہم پریشان ہوئے جاتے ہیں کہ کیوں نہیں ویسا بن رہا کیوں نہیں ویسا بن رہا میں کیا کروں ہنجی اب آپ کمنٹ میں ضرور مجھے بتائے گا کہ کونسی ڈش ہے جو آپ کب سے بناتے ہیں اور آپ سے ویسی نہیں بنتی جیسی آپ نے بچپن میں کھائی تھی یا کسی کے گھر کھائی تھی یا کسی شادی پہ کھائی تھی یا کسی دعوت میں کھائی تھی یا کسی ہوتل میں کھائی تھی تو ضرور آپ اس ڈش کا ذرا نام لکھیں کہ وہ کیوں نہیں یہ والیش ہے جو میرے سے نہیں بن رہی اور کوئی اگر گیس کرنا چاہے کہ کونسی چیز کی میں بات کر رہی ہوں تو وہ ضرور نیچے کمنٹ میں لکھ سکتا ہے کیونکہ اب میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ وہ کونسی چیز ہے جس میں ایکچوال ٹیسٹ ہے اور ایکچوال ٹیسٹ ہم سب کو ہی بتا کہ اس چیز میں ہے کس چیز میں وہ ہے گھی یاستالیاں یہ نا گھی اب آپ کہیں گے لے تو لے کی بات یہ ہے کہ گھی is very important جو کہ ہمارے کھانوں میں ڈلتا ہے اور آپ کا کھانا instantly instantly اتنا مزے کا ہو جائے گا اگر آپ گھی تھوڑا زیادہ ڈال دیں سمجھ جائی اب ہمائے گھروں میں کیا چل رہا ہوتا ہے جی کہیں پہ بچتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہیں پہ سیت کا خیال ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی مقدار کم کر دی جاتی ہے آہستہ آہستہ ہم اور کم کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں and then we wonder کے ٹیسٹ کہاں گیا ذائقہ کہاں گیا اب شادیوں پہ کھانے شادی کا پالک گوشت لوگوں کو بڑا پسند ہوتا ہے you know and all the secret is the ghi کہ شادی کے کھانے میں اتنا گھی ڈلتا ہے اور جو دعوتوں کا کھانا ہوتا ہے اس میں اتنا گھی ڈلتا ہے ہوتلوں والے کانسا آپ کو وہ کراتے ہیں سمجھ آئی تو ساری گیم اس گھی کی ہے کہ جب آپ گھی کھانے میں ڈال دیتے ہیں تو وہ مزے کا بن جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں جی آئے ہائے 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 اب جیسے آج کل سردی ہیں تو ہلوے شلوے گاجر کا ہلوہ ابھی میں نے بھی بنایا تھا دن پہلے اس میں بھی شربل شربل گھی ہو تو پھر ہی وہ ٹیسٹی لگ رہا ہوتا ہے everything ہر چیز میں ہمیں گھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ گھی بسیکلی ہے ہی ٹیسٹ ٹھیک ہے اب اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ ہیلتھ کانشیس ہو جاتے ہیں گھی کو ایوائیڈ کرنا ہوتا ہے انہوں نے آئل پہ چلے جاتے ہیں پھر آئل سے بھی ہلڈی آئل کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اس ذائقے کی قربانی آگئی نا ہے نا پھر آپ کہیں جی میں گھر میں پالا گوشت بناتی ہوں تو ویسے کا نہیں بنتا تو کیونکہ ہم گھر میں اب تھبا گی نہیں ڈالتے کچھ لوگ ڈالتے بھی ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پالا گی ہے تو اس میں زیادہ گی ڈالے گا یا یہ ہے اس میں زیادہ گی اب جیسے میں نہیں ڈالنا چاہتی دیو ٹو می ہلتھ ٹھیک ہے کہ آپ نے بعد میں جو ایکسرسائزیں کرنی ہے ڈائٹنگیں کرنی ہے تو آپ کو لائف سٹائل ایسا ایڈاپٹ کرنا چاہیے جیسے کہ میں نے جو ایک سیریز اپنی ریکارڈ بھی کی تھی ہلتی ڈائٹ کی اور سمارٹ ہونے کی پلی لسٹ میں ہوگی اگر آپ لوگ انہیں نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں بھی میں ڈال دوں گی لینک انشاءاللہ اس میں بھی میرا فوکس اسی پہ تھا کہ if you want to change your weight یا اپنی body shape تو جو بھی ہے تو اس کے لئے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی اور اپنی ایٹنگ habits کو بہت زیادہ modify کرنا پڑتا ہے اب یہ گھی کی آدت ہمیں پڑتی ہے بچپن سے سوچیں کہ اگر بچپن سے ہی گھر میں کم oil میں یا کم گھی میں کھانا بنیں تو ہمیں یہ عادتیں ہی نہ پڑیں اُلٹی سی دی ٹھیک ہے یہ شربل شربل گھی والی چیزیں کھانے کی ہمیں عادتیں ہی نہ پڑیں تو automatically ہمیں کم گھی والی چیز بھی مزے کی لگے گی اسی لئے ڈائٹنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پر ہیزی کھانا کھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے times لوگوں کے لئے کیونکہ اس میں گھی نہیں ہوتا مطلب یہ چیز awareness پتہ ہونا بھی بڑی بات ہے کیونکہ normally ہم wonder کرتے ہیں کہ نہیں میں تو ڈائٹنگ نہیں کرتے میرے سے یہ کھانا کھایا نہیں جاتا آپ سے جو بھی کھانا کھایا نہیں نہ جاتا اس میں گھی ڈال کے کھا کے دیکھیں پھر کھایا جائے گا سمجھ آرہی ہے تو یہ ایک awareness بھی ہونی چاہیے کہ actually گھی is responsible for the taste اگر ہم اس کو اپنے کھانے سے skip کرتے ہیں جو کہ کرنا چاہیے میں یہ نہیں اس کو promote نہیں کہا رہی کہ گھی ڈالنے شروع جو لیکن awareness ہونی چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ what is happening جب ہم پکاتے ہیں کھاتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے تو اس گھی کو اگر ہم نکال دیں گے تو automatically taste is going to be reduced اور آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے پھر آپ اس چیز کو bear کر سکتے ہیں اس حساب سے پھر آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں زیادہ humble طریقے سے زیادہ اچھے طریقے سے right تو میں تو خود almost no ghee no oil تک جانے کی کوشش کرتی ہوں definitely کیونکہ ٹھیک ہے بھئی بعد میں پھر آپ نے جو مٹے ہونا ہے تو پھر exercise کرنی آگے پیٹ جو ہے ماں کے تو اندر جانی رہے تو پھر کیا کرے and anyways for the healthy lifestyle obviously اس میں ghee کم ہی ہو تو اچھی بات ہے تو یہ میری کوشش تھوڑی سی کہ ایک چیز ہمیں پتا ہونی چاہیئے کہ کیا ہو رہے اور کم از کم ہم اپنے بچوں کو چلو ایسی عادتیں نہ ڈالیں گھی میں پکا پکا شربل نہ کھلائیں جانتے ہوئے کوئی کام کرنا is easy لیکن اگر آپ کو نہیں پتا کسی چیز کا تو ایسا نہیں ہوتا وہ مشکلی لگے گی اور وہ ہوتی بھی نہیں کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی ضرور اپنے خیالات کا بھی اظہار کریے گا کمنٹس میں بتائیے گا کہ 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 میری بات سچ ہے اور اس کے ساتھ آپ سے ملاقات پھوک گی انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ